نوکری پر ہے آپ کا حق چلیں لکش سے لکش تک بیروزگاری سے کرنے دو دو خواہ لکش آ رہا ہے ان لائن اپنی پوری تیم کے لئے نمشکار تیج حریانہ سے گروبندر پننون ڈبوالی کی بہت بڑی خوش خبری کے ساتھ شروعات کرنے جا رہے ہیں وہ ڈبوالی واسنے کے لئے سب سے بڑی خوش خبری ہے اور دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس سمسیا کا ڈبوالی میں بھی انتھ ہونے جا رہا ہے جس کا سب لوگوں کو بے سبری کے ساتھ انتجار تھا ایک یہ کہ شہر جو اندھیرے میں ڈوب جاتا تھا شام ڈھلنے کے بعد وہ اب پورن طریقے سے جگمگ ہو جائے گا دوسرا بندروں کا راج جہاں سے شہر کا ہر وادواسی پریشان تھا کہ آوارہ بندروں کا رجھنٹ نیجانے کب کس پر ٹوٹ پڑے مگر اب دونوں باتوں سے نجات ملنے والی ہے اب شہر میں چار پوائنٹ بارہ کروڑ کی لاغت سے LED لگنے کا جھکا رہے ہیں وہ کچھ ہی دنوں میں شروع ہو جائے گا یوں کہ یہ کچھ ہی گھنٹوں کا انتجار باقی رہ گیا جب آپ کا شہر شام ہوتے ہی خود بے خود جگنے لگے گا اور جیسی صوبہ ہوگی لائٹیں اپنے آپ بند ہو جائے گی قریب پانچ ہزار سے لے کر آٹھ ہزار ایسے پوائنٹ ندھارت کیے گئے ہیں جہاں پر LED بلب لگانے کی ویبستہ کی جائے گی جو پول کنڈم مباستہ میں ان کو تبدیل کیا جائے گا جہاں پر کنڈم تارے ہیں ان کو بھی نئے سرے سے وائرنگ پورے شہر کی جائے گی مگر کچھ باریکی کے ساتھ ہم آپ کو پورا کنسپٹ سمجھائیں گے میرے ساتھ ڈبالی سے پارشد وینو بنسل جی ہیں جو ٹیکنیکل روپ سے ہمیں سمجھائیں گے اور ڈبالی کے ہمارے ویدھائی کی طرف سے اور پارشد صاحب کے طرف سے پورے شہروازیوں تمام سماج سیویوں کی لگن سے شہر کا سب سے بڑا سپنا پورا ہونے جا رہا ہے کہ اب شہر بہت جلدی LED لائٹ سے جگمگاہ اٹھے گا شہر میں اس اندھیرے کے راج کا اب خاتمہ ہو جائے گا دوسرا ہے جیپور کی ایک فرم کے دوارہ جو ٹینڈر ہے وہ لیا گیا تھا جس کا ورک جو آرڈر ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے اور اسی ہفتے جو بندروں کو پکڑنے کا جو کار ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا بنسل صاحب سب سے پہلے بہت بہت مبارک بات پورے شہر کو ایک بہت بڑی تحفہ ملنے جا رہا ہے جو ایک سب سے بڑی سمجھا تھی جس میں چوری کی گھٹنائیں ہوتی تھی اور لوگوں کی اکثر آپ پارشتوں کی کہت رہتی تھی کہ ہمارے شہر ہمارے وارڈ میں لائٹ نہیں ہے سب سے پہلے بریقی میں سمجھنا چاہوں گا کیا پروجیکٹ ہے کتنا سفر اس کو پورا ہونے میں لگا اور کیا بڑی امید ہے جو سب سے پوری پہلے ہو دھنیا واد پنو جی ہریانہ سرکار نے لگ بھگ تین ورش پہلے پورے ہریانہ میں لائٹوں کو بدل کر لیڈی لائٹ میں بدلنے کی یوجنہ بنائی تھی جس میں کئی شہروں میں کام ہو گیا تھا لیکن ڈب والی کی میں یہ بدقسمتی کہوں گا کہ اس کارہ میں دیری ہوئی ایک سال سے تو ہمارے پاس پرانی لائٹوں کی شکیتیں آتی تھی ہم لوگوں نے پریاس کیے دو تین بار ٹینڈر لگایا لیکن مکھیلہ دوارہ کمیاں نکالنے کے اس بات اس ٹینڈر کو ہمیں رد کرنا پڑا بہرحال دیر آئے دروست آئد ہمارا جو وہ ٹینڈر چار کروڑ بارہ لاکھ روپے کا ہے وہ سرے چڑ گیا اور احسار کی ایک پرم کو وہ ٹینڈر ملا ہے جس میں اس نے شہر میں لگ بھگ پانچ ہزار سے لے کر آٹھ ہزار تک جو شہر کی منجور شدہ کلومیاں ہیں یہ ایک لائٹ سے دوسری لائٹ کی دوری لگ بھگ تیس میٹر کی رہے گی اور جو تنگ گلیاں ہیں ان میں پنتالیس وارٹ کی لائٹ ہوگی اور جو بڑی سڑکیں ہیں ان پر ساٹھ پچھتر اور ڈیٹھ سو وارٹ تک کی لائٹیں لگیں جہاں تک مہاپرشوں کے یہ ہمارے جو پرتیمائے لگی ہوئی ہیں ان پر بھی ہم نے ہائی ماسک لائٹ کا پربند کیا ہے تاکہ ان کا بھی گرمہ بنی رہے اور وہاں بھی روشنی پوری رہے پہلے ہمارے لائٹ سسٹم میں ہم نگر پرشت دوارہ بجلی بورڈ کو پوائنٹوں کا آل لمسم بلازہ کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب ایک ہی لائن سے ایک وارڈ کی ساری لائٹیں جوڑی ہوں گی اور اس وارڈ میں ایک میٹر لگے گا جو کس مارٹ میٹر ہوگا اور اس میں سینسر لگا ہوگا جو رات کو اندھیرہ ہوتے اپنے اپ لائٹوں کو چلا دے گا اور دن ہوتے ہی لائٹیں بجھ جائیں گی ایسا نہیں ہوگا جتنی لائٹیں چلیں گی اتنی لائٹوں کو ہی نگر پرشت کو بل بھرنا پڑے گا دوسری بات ہے بغشت صاحب کتنا وقت شروع وارڈ ہونے میں لگ جائے گا آپ مانتے ہیں ہمارے شہر کے اتنے سارے وارڈ ہیں ایک وارڈ میں میکسمنم کتنے دونوں میں کام پورا ہو جائے گا ایک ایک وارڈ کے حساب سے کام چلے گا یا پھر اس کو جون میں بانٹا گیا یا پھر ایک وارڈ سے سیکوینس وائز کام پرنو جی آج تھکے دار کی ایک ٹیم آگئی ہے اس نے وارڈ نمبر ایک میں کام شروع کر دیا ہے اگر تو تھکے دار کی ٹیمیں جیادہ آگئی تو اسے حساب سے ہم جون بنا کر بانٹ دیں گے اگر ٹیم کم رہی تو وارڈ وائز کام کریں گے اور ایک وارڈ میں لگ بھگ دو یا تین دن لگیں گے لائٹیں لگانے میں اس کے بعد اس کی تار کھینس کر کنیکشن کرنے کا کام بکایا رہے گا ہم امید کر رہے ہیں کہ دیوالی سے پہلے لگ بھگ دو ماہ میں ہم شہر کو جگمت کر دیں گے کتنے ایسے پوائنٹ مدھارت کیے گئے سب سے بڑا سوال ہے کہ ہمارا شہر بہت بڑا ہے مکھے چوک پر تو ہائی ماسک لائیتے لگنی ہے مگر پہلے جو پوائنٹ ہے وہ قریب چوبیسوں کے آس پاس بنائے گئے تھے مگر آپ ان کو بڑھا کر کتنا کیا گیا ہے آپ کیا مانتے ہیں کتنی لائیتے ہیں جو اس شہر میں ٹوٹر لگے گی لگ بھگ لگ بھگ چھ ہزار سے لے کر آٹھ ہزار کے بیچ لائیتے لگیں گی ہم نے اس میں ایک مانک تیہ کیا ہے کہ شہر میں لگ بھگ تیس میٹر پر ایک کھمبہ لگا ہوا وہاں پر اسی تیس میٹر کا جو بجلی بوٹ کا پول لگا ہے اس پر لائیت ہم لگا دیں لیکن جن گلیوں میں اپنا پول نہیں ہے تنگ گلیاں ہیں اس میں ہم نگر پرشت دوارہ پول لگا کر اس پر لائیت لگائیں گے یا اگر سمبھ ہو سکا تو کسی کی دوار پر لگا کر لائیت لگائیں گے لیکن اس کا کنیکشن مین کنیکشن کے ساتھ ہی جڑے گا یہ نہیں ہوگا اب ان نیچے سے کوئی لائیت جگائے گا تو جگہ گی اگر کسی نے نہیں بجائی تو سارا زن جگتی ہے ایسا نہیں ہو پائے گا پوری لائیتیں پورے وارڈ کی ایک ہی سوچ سے چلیں گی اور ایک ہی جگہ اس کا کنیکشن ہوگا اب صد بات آتی ہے ایک جو سمسیہ سب سے پہلے ہمیں پر مقتہ سے جھیلنی پڑتی وہ یہ کہ لائیت اگر خراب ہو جاتی اس کی منٹینمنٹ کے لیے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے اس میں کیا پراؤدہ نیک کیسے ہم ہم شہر پورے شہر کو انچور کریں کہ اگر وہاں پر کوئی دکھت آتی ہے تو یہ کمپنی نگر پریشت کی یہ یوجنا ہے کہ ٹھیکے دار کو اس کام کے لیے بادہ کیا جائے کہ جو کمپلینٹ آتی ہے وہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر دور کریں ٹھیکے دار کو اس ٹینڈر میں پانچ سال کی منٹیننس لائٹوں کی کرکے دینی ہوگی اور میری جانکار کیا مطابق ہیلونکس کمپنی کی لائٹیں ٹھیکے دار لگا رہا ہے اور پانچ سال کی اس کی جو ہے منٹیننس ٹھیکے دار کریں مطلب لائٹ جلانے کا اس کو بند کرنے کا کوئی شہر کو دکت نہیں ہے خود با خود چلیں گی خود با خود بند ہوں گی بلکل لائٹیں خود با خود چلیں گی اور خود با خود بند ہوں گی اور ان کی دیکھ ریک کا کام ٹھیکے دار پانچ سال تک کرے گا اگر کوئی کمپلینٹ آتی ہے ہم وہاں پر کمپلینٹ ریجسٹر لگا دیں گے ہر لائٹ پر نمبر لگے گا کون سے وارڈ کی کتنے نمبر لائٹ ہے یعنی جب وہ ٹھیکے دار لائٹ لگائے گا اس کے نیچے بقیدہ پینٹ سے نمبر لگائے گا یہ وارڈ نمبر ایک کی لائٹ نمبر سو ان سو ہے اگر آپ اس نمبر سے کمپلینٹ کریں گے بھی وارڈ نمبر فلان کی یہ لائٹ خراب ہے تو ٹھیکے دار کو 48 گھنٹے کے اندر اس لائٹ کو ٹھیک کرنا ہو سر میرا آخری سوال ہے لائٹیں لگانے کا کیسے سسٹم بنے گا پورے شہر میں کیا میپنگ کی گی ہے کہ ایک وارڈ مان لیجی ہم ایک نمبر وارڈ کی بات کرتے اس میں کیسے یہ سمجھ میں آیا کہ کس لائٹ کو کہاں پہ لگا جانا ہے کیا پارچد کا بھی اس میں پونٹ آف ویو رکھا گیا تھا کس طریقے سے سر بھی ہوا کوئی نراجگی تو نہیں نگر برچد نے یہ پورا سسٹم بڑی اڈنگ سے چلایا ہے ہر نگر پارچد کو ساتھ لے کر ٹھیکے دار کے آدمی اور ایک نگر برچد کے کرنچاری نے وارڈ کے پارچد کو ساتھ لے کر ایک ایک گلی کی پمائش کی ہے کہ کتنی اس گلی میں تار لگے گی کتنی لائٹیں لگیں گی کتنے پول لگنے والے ہیں کتنے اس وارڈ کے مہا پرشوں کی پرتیمہیں آتی ہیں جہاں پر ہائی ماسک لگنی ہے یہ پورا سروے پارچد کو ساتھ لے کر کیا گیا ہے پارچد جس میں کوئی نراجگی نہیں ہوگی کیونکہ پارچدوں نے خود کام کروایا ہے ہاں جن پارچدوں کے علاقے میں کچھ ایمانے کولونیاں ہیں جن کو ہم اناپروڈ کولونیز کہہ دیتے ہیں ان پارچدوں کو کچھ سمسے آ سکتی ہے کیونکہ سرکار کے نیموں کے مطابق اناپروڈ کولونیز میں لائٹ نہیں لگائی جاتے ہیں اب سر ہم دوسرے مجھے پر آتے ہیں جو بہت بڑی سمسے کا انتھ ہونے جا رہا ہے جس کو ڈوالی میں نیجانے کتنے سالوں سے جللا ہے اور سب سے بڑی سمسے آ بندروں کی تھی ہے بہت بڑی خوشکبری اس میں بھی ہے کہ اب اس کا ورکہ اوڈر بھی جاری ہو گیا ہے دیپور کی ایک فرم نے وہ ٹینڈر لیا ہے کب تک بندر پکڑنے کا بھی پرکریہ شروع ہو جائے گی اور لگ بھر کتنے بندر آپ مانتے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ 500 سے 700 بندروں کا راک جوالی میں چلتا تھا کیا واقعی سے سب بندروں کی سمسے تھے پرنو جی یہ ہماری نگر پرشت کی دوسری بڑی اپلپ دھی ہے نگر پرشت نے پہلے ورش 2013-2014 میں بندر پکڑے تھے اور چھوڑے تھے لیکن اس پر کچھ ویواد ہوا تھا لوگوں نے یہ آراؤک لگائے تھے جنہوں نے بندر پکڑے نہیں اور بینا مطلب کے بل بنا لیے لیکن پھر بھی نگر پرشت نے پریاس کیے یمنا نگر سے ونیابی بھاگ کی پرمیشن لے کے آئی بھئی بندروں کو یہاں چھوڑا جائے پکڑ کریں اس کی ٹینڈر پر کریا ہماری اکتوبر 2019 سے چلو ہوئی ہے لیکن 3-4 بار ٹینڈر لگانے پر کوئی فرم ٹینڈر لینے کے لیے نہیں آئی لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ اب ایک جائپور کی فرم نے اس کا ٹینڈر لیا ہے جو ٹینڈر ہم نے 12 سو روپے پرتی بندر پکڑنے کا اس کو دیا ہے اس میں اس کے ساتھ یہ شرط ہے بھی وہ جتنے بھی بندر پکڑے گا ان کو رنگ لگا کے گنتی کرے گا اور پھر جس واہن سے وہ لے کے جائے گا یمنا نگر کلیچر میں اس واہن پر جی پی ایس سسٹم لگا ہوگا اور یمنا نگر کلیچر میں چھوڑنے کے بعد وہاں کے ونیابرانی سرکشک سے ایک سرٹیفکٹ لے کے آئے گا ابھی یہ اتنے بندر نگر پرچت نبوالی کے ٹھیکے دار دوارہ ہمارے ونوں میں چھوڑے گئے ہیں کبھی ہم اس کو پیمنٹ کریں گے یہ نہیں کہ ٹھیکے دار نے یہاں سے پکڑ لیے اور نجدیک جا کے چھوڑ دیے یا ایک ہی بندر کو چار بار پکڑا دکھا دیا ایسا نہیں ہوگا بندر کو پکڑتے ہی اس کی ویڈیو گرافی ہوگی ویڈیو گرافی ہونے کے بعد اس بندر پر رنگ لگا کر اس کی نشانی لگائی جائے گی نگر پرچت نے یہ پراؤدھان کیا ہے کہ اگر رنگ لگا بندر بیار میں دوبارہ ملا تو ٹھیکے دار کو جرمانہ بھید گیا گیا بہت بہت شکریہ سر آپ نے بہت ہمیں ٹیکنیکل جو رائی میں جا کر پولی نولج دی اور ہم امید کرتے ہیں بہت جلدی شہر کو دونوں کو پکڑ ہمیں ملیں گے اور دکھوالی میں جو اندھیرے کا راج ختم ہوگا بندروں کا راج ختم ہوگا یہ دونوں کام آج کی تاریخ میں پنو جی شروع ہو چکے ہیں اگر آپ جائیں تو وارڈ نمبر ایک میں لیٹیں لگ رہی ہیں اور بندروں پکڑنے والے ٹھیکے دار کے آدمی آگئے ہیں دوبارہ جتاکہ ان کو پکڑنے والا جال نہیں آیا تھا شامتہ کو آ جائے گا کل کو یہ کام بھی شروع ہو جائے گا بہت شکریہ 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 لوگوں نے اپنے پورے گھروں کو سیلنگ کروا رکھی تھی لوہے کی گریل لگوانے کے بعد کی پورے گھر میں کوئی پرویش نہ کر پائے کیونکہ اکیلے بچوں کو چھوڑنا خطرے سے کھالی نہیں تھا مگر ڈبالی نگر پیشت کو ہم بہت بہت مبارکوا دیتے ہیں اور تمام ان پرشاشنک ادھکاریوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں خاص کار جب پہلے یہاں پر ٹینڈر جو LED کا لگایا گیا تھا پورے لائٹنگ ویبستہ کا تو اس میں ٹینڈر رد ہوا تھا لیکن اس کو دوارہ سے ٹیکنیکلی اس کو مجبوط کیا گیا تھا تو اس وقت تتکالین ایس ڈی ایم وینیش کمار جی کی طرف سے بھی پریاز کیے گئے بانسل صاحب جی کی طرف سے لگاتار اس کی پیروی کی گی تھی اور ویدھائیت صاحب کی طرف سے بھی کافی اس میں اپروچ کی گی تھی جس کے بعد ڈبالی کے لوگوں کو بڑی خوش کی بری سننے کو ملی ہے ہم آپ کو تمام کوریج سمی سمی پر دکھائیں گے بندروں کو کس پر کس پڑا جائے گا شہر میں جیسے جیسے لائٹر لگیں گی وہ بھی آپ کو کوریج دکھائیں گے اس ویڈیو کو جیسے جیسے شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ڈبالی سے کیمرہ پر سنید مراج بیٹ کے ساتھ گروبندر پننو تیشہ رہا